اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے ہم لیکچر میں جو چپٹر نمبر فورٹین کے دو نمیریکلز رہ گئے تھے فورٹین پوائنٹ سکس اور فورٹین پوائنٹ سیون آج ہم وہ سوالف کرتے ہیں سب سے پہلے فورٹین پوائنٹ سکس دیکھ لیں سوال میں کیا کہا رہا ہے اب ہم کو جو کمبینیشن دیا گیا ہے دو ریزیسٹرز کا وہ پیرلیل کمبینیشن آف ریزیسٹر ہے اور پہلے ریزیسٹر کی جو ریزیسٹرززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز 6 kilo آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 10 power 3 تو یہ ہو گیا آپ کے پاس 10 power 3 kilo کی جگہ 6 into 10 power 3 ohms کیا آ گیا پہلے resistor کی resistance اور R2 جو ہے 2nd resistor کی دوسرے resistor کی جو resistance ہے 12 kilo ohms that is 12 into 10 power 3 ohms kilo ہو جائے گا 10 power 3 اور voltage جو ہے 6 volt دی گئی ہے یہاں پہ آپ اور میں اس کی سامنے آپ کے parallel combination of resistors بنا ہوں تو یہ پہلا resistor ہو گیا اور یہ ایک دوسرا resistor ہو گیا دونوں کو آپ نے parallel combine کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا آگے جی اس کی figure آگے یہ ہو جائے گا آپ کا voltage that is 6 volt and that is R1 and R2 ٹھیک ہے اب R1 دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے 6 kilo ohms یعنی پہلے resistor کی جو resistance ہے 6 kilo ohms دوسری resistor کی جو resistance ہے 12 kilo ohms ٹھیک ہے find آپ نے کیا کرنا ہے voltage find کرنی ہے ٹھیک ہے voltage sorry voltage آپ کو given ہے آپ نے equivalent resistance سب سے پہلی چیز current across each resistor دونوں resistors کے across current کتنا ہے وہ find کرنا ہے ہر ایک capacitor کے across potential کتنا آرہا ہے voltage کتنی آرہی ہے وہ آپ نے find کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ parallel combination میں دیکھیں تو parallel combination میں ہم نے پڑا تھا characteristics کے اندر کے آپ کی جو resistance equivalent آتی ہے اس کا فرمولہ 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 اب R1 کی value دیکھیں تو 6 into 10 power 3 آ گیا R2 آپ کے پاس کیا آ گیا 12 into 10 power 3 اب دیکھیں 10 power 1 divided by 10 power 3 ادھر بھی ہے اور 10 power 1 divided by 10 power 3 ادھر بھی ہے وہ میں نے کامل لے لیا 1 divided by 6 plus 1 divided by 12 add 1 divided by 6 plus 1 divided by 12 का LCM لیں تو 2 plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے 6 2s are 12 ہوتا ہے ادھر 2 آ جائے گا plus 12 1 times 12 بھی ہوتا ہے تو 2 plus 1 ہو جائے گا 2 plus 1 کیا آ جائے گا 3 آ جائے گا نیچے 12 بھی رہے گا اور multiply 10 power 3 1 divided by 10 power 3 اسی طرح سے رہے گا تو 3 3 divided by 12 کیا آ جائے گا 1 by 4 3 4 times 12 ہو جاتا ہے تو 1 divided by 4 آ جائے گا multiply 1 by 10 power 3 سیم اسی طرح سے جیس میں آپ کو topic کے numerical کے اندر اس طرح کا numerical آئے تھا دیکھیں 1 divided by r equalent ہے تو جب آپ اس کو rotate کر ہوں گے ٹھیک ہے تو denominator denominator left side بنے گا تو right side بنے گا تو r equalent آپ کے پاس کیا آ جائے گا 4 multiply 10 power 3 یا آپ اس کو cross multiply کریں تو 4 multiply 10 power 3 ادھر آ جائے گا اور r equalent ادھر آ جائے گا تو وہی بات ہو جائے گی arrange کر کے equation کو لکھیں تو آپ کے پاس یہی آ جائے گا 4 multiply 10 power 3 کیا ہوتا ہے kilo بن جائے گا تو 4 kilo اگر آپ کے پاس کیا آگئی equivalent resistance of a parallel combination of a resistors تو equivalent resistance آپ کے پاس کتنی آگئی 4 kilo اگر آپ کرنٹ ایک رسیسٹر کے آئے گا پہلے resistor r1 کے اگر آپ کرنٹ کی بات کریں تو v is equal to ir ہوتا ہے تو i کیا آ جاتا v over r آ جاتا پہلے capacitor کے ایک رسیسٹر سے v1 sorry کرنٹ i1 تو i1 is equal to v over r1 v کے آپ کے پاس 6 volt ہے r1 آپ کے پاس 6 multiplied 10 power 3 6 divided by 6 1 آ جائے 10 power 3 denominator denominator بنے گا اوپر جائے گا 10 power minus 3 ہو جائے گا 10 power minus 3 آپ کو پتہ ہے mili prefix ہوتا 1 mili ampere پہلے resistor کے across current آ گیا پہلے resistor کے اندر current پائے جاتا 1 mili ampere دوسرے resistor کے اندر current کی بات کریں i2 is equal to v over r i1 i2 کیا v over r 2 ہو جائے گا ھیک ہے i2 میں آپ دیکھیں 6 volt سیم اسی طرح سے 6 volt آپ کے پاس کیا رہی ہے voltage آ رہی ہے اور r 2 دیکھیں تو آپ کے پاس کتنا 12 into 10 power 3 6 divided by 12 1 2 2 0.5 اور 10 power 3 اوپر جائے گا 10 power 0.5 mp i2 پہلے resistor کی اندر کتنا current آیا ہے 1 mp دوسرے resistor کے اندر current 0.5 mp اب بات کرتے ہیں potential difference کی تو parallel combination میں آپ دیکھیں نا ذرا figure پہ ور کریں تو potential دونوں کو same جائے گا voltage جو ہے دونوں کو same جائے گا figure کی تا ہے تو اسی لئے ہم نے پڑھا تھا کری ایسٹر کے اندر بھی کہ the voltage across each resistor for parallel combination of resistor is same as the potential difference across the battery یعنی جتنی battery کی potential ہوگی اتنی ہی potential across each resistor پائی جائے گی اسی لئے میں لکھا ہوئے کہ parallel combination of resistors V1 is equal to V2 پہلے resistor کی voltage اور V2 دوسرے resistor کے across voltage اسی لئے دونوں resistor کے across voltage ہے same ہوگی جتنی voltage battery کی ہوگی اسی لئے battery کی 6 volt ہے V1 اور V2 کیا ہوگی 6 volt آگی یعنی R1 کے cross potential 6 volt ہے اور R2 کے cross potential 6 volt ہے نیکس بات کریں 14.7 کی تو 14.7 میں آپ دیکھیں تو ایک bulb ہے 220 voltage اس کی voltage ہے 100 وات اس کی power ہے آپ نے اس bulb کے filament کی resistance فائنڈ کرنی ہے یہ ہی bulb کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 گھنٹے روزانہ چلتا ہے تو آپ نے انرجی کلو وات آورز میں فائنڈ کرنی ہے کہ وہ وولٹج 220 وولٹ ہے power آپ کی 100 وولٹ ہے time آپ کے پاس 5 گھنٹے ہیں یعنی روزانہ کے پانچ گھنٹے اب روزانہ کے پانچ گھنٹے تو روزانہ مطلب منتھ کے اندر کتنے دن ہو جائیں گے تیس دن ہو جائیں گے تو اس لئے ٹوٹل ٹائم کتنا ہوگا یعنی اب ایک بلپ پانچ گھنٹے روزانہ چلتا ہے تو منتھ کے اندر انرجی اگر آپ نکال رہے ہو تو منتھ کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں تیس دن روزانہ ہو چلتا ہے پانچ گھنٹے تیس کو ملٹیپلائی کریں گے پانچ سے تو آپ پاس ٹوٹل ٹائم آ جائے یعنی ٹوٹل ایک سو پچاس گھنٹے وہ بلپ چلا ہے تو کتنی انرجی کنزیوم کر رہے تو پہلے آپ ریزیسٹر فائنڈ کریں گے دوسرا اپنی انرجی کلو وارٹ آور میں فائنڈ کرنے فارمولا پی سکویر آور آر 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 کیا ہو جائے گا آر دیکھیں آر کتنا ہے 220 وولٹ آر ہے تو 220 کا سکویر لے لیں گے پی آپ کے پاس ہنڈر ہے 220 کا سکویر لے لیں گے 48400 دیوائی بائی ہنڈر کٹ جائیں 484 اومز آپ کے پاس کیا جائے گا ریزیسٹر آتے انرجی کی بات کریں پاور آپ کے پاس بلپ لے رہے 100 وات 130 گھنٹے چلتا ہے ٹائم اس کا 130 گھنٹے ہے تو ملٹیپلائی کریں تو وہ کتنی انرجی کنزیم کر رہا ہے 15 کلو وات آور کیا آ جائے گا 15 دونوں کو ملٹیپلائی کریں 15 آ جائے گا اب دیکھیں 30 ہے 30 10 پاور 3 یہ 30 کیا آ جائیں 10 10 پاور 3 ہو جائے 10 پاور 3 کیا ہو جائے گا کلو ہو جائے گا وات آور اسی طرح سے آ جائے گا 15 ادھر آ جائے that means 15 کلو وات آور آپ کا جو بل بحث وات کا 30 دنوں کے اندر 5 گھنٹے رہا چلتا ہے تو 5 15 کلو وات آور کی انرجی کنزیوم کر رہے that is جو آپ کے پاس دوسرا دیا ہو ہے کہ if the bulb is used 5 or daily find the energy in kilowatt hour consumed by the bulb in one month تو ایک منتھ کے اندر 100 وات کا bulb ٹھیک ہے ایک منتھ کے اندر کتنا چلے گا 150 hours کتنی انرجی کنزیوم کرتا ہے ایک منتھ کے اندر 15 kilowatt hours energy کنزیوم کرتا ہے یہ آج کے آپ کے دون نمیریکل ہیں last دون نمیریکل 14.6 and 14.7 یہ دون نمیریکل اپنے پاس دیکھ لیں اور solve کریں جو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں so students یہ آج کا دون نمیریکل سکتے